اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ نیوز انیلیسز میں ہوں آپ کے ساتھ منیزے موین اور جو آئی ایم ایف ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات میں مصبت پیشرف ہوئی ہے پاکستان نے سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط کو پورا کر لیا ہے اس پر بات کریں گے پینل میں میرے ساتھ پی جے امیر سر جعوید اقبال صاحب افتخار احمد صاحب اور نوید چودی صاحب موجود ہیں نوید صاحب شرائط تو پاکستان نے پوری کر لیا ہے اب آپ یہ بتا دیں کہ سٹاف لیول معاہدے پر دستخط کب ہوں گے دیکھیں یہ جو معاہدہ ہے اس کو ہم اس حوالے سے دیکھیں گے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا یہ ایک سٹریجک معاملہ ہے اور وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد سی پیک پر دوبارہ پیشرفت شروع ہو گئی ہے گوگلس کی بہت زیادہ سپیڈ نہیں ہے لیکن وہ شروع ہو گئی خیال یہ تھا کہ اس حکومت کے آنے کے فوری بعد پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا ڈیکلیر ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوا اس کی ریزن یہ ہوئی کہ چین نے جو کرزے تھے ظاہر ہے وہ ریل شیڈیول کر دیئے پھر ہم نے دیکھا کہ جو شرائط رکھے گئیں سعودی عرب کی جانب سے اور امراض کی جانب سے جو آئی ایم ایف پاکستان کہ یہ بھی گرنٹی دیں وہ ہم نے دیکھا کہ آپ پوری ہونے جاری ہیں اس میں ایک بڑی اہم ملاقات جو ہے وہ رمضان مبارک کے درمیان سابق حضیر اعظم نواز شریف جب سعودی عرب گئے ہیں تو انہوں نے سعودی عرب کے ڈیفیکٹو رولر جو ہیں ڈیفیکٹو کہنے ہیں ڈیجورو کہنے ہیں وہ حکمران تو وہی ہیں محمد سلمان پوری دنیا میں ان کا سر رسو کا ہے ان سے ملاقات کی اور وہاں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوئے تو اب یہ کلیر ہو گیا کہ دو عرب ڈالر کی فنانسنگ جو ہے وہ سعودی عرب کرے گا ایک عرب ڈالر کی امراض کرے گا قطر اپنے طور پر تیار ہے انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں گے آپ کی ضرورت کیا ہے اس مطابق ہم بیچ میں آ جائیں گے ایک جو پلان تھا کہ پاکستان ڈیفارڈ کرے گا وہ تو کامجاب نہیں ہو سکا اور آئی ایم ایف کا جو یہ خیال تھا کہ سبسیڈیز ختم کرانے کے بعد ہم مزید پریشر ڈالتے جائیں گے اور ڈالتے ہی جائیں گے وہ بھی ایک سٹیج پہ آکے برو گیا ہے یہ چیز تو اب کلیر ہو گئی عوام کو سفر کرنا بڑا بہت زیادہ ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں لیکن یہ معاملہ آئی ایم ایف کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہز سے زیادہ پریشر ہمیں نہیں ڈال سکتے کیوں نہیں ڈال سکتے اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ بھی سٹیج جی کے دیکھیں اگر پاکستان پر دباؤ امریکہ اتنا بڑھاتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف ایگریمنٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے منیج کر لیں گے ایک بات توائی تھی نا ہمارے سامنے اس کے خطو خال واضح نہیں ہیں کہ پلان ٹو بھی ہے وہ کیا ہے اس کو الابرٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں وقت لگے گا ایک تھا مشکل تھی اس میں لیکن وہ ہو جاتا تو پھر وہ امریکہ کے ہاں سے گیم نکل جاتی ایک خطے میں جو ڈالمنٹ ہوئی ہے سعودی عرب اور ایران کی صلاح کے بعد اس میں جو چین کا رول بڑھا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات ذہن بکنی چاہیے کہ جو عالمی مالیاتی نظام ہے وہ امریکہ کے اس وقت بھی شکنجے میں ہیں اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایف پروگرام ہے اس پروگرام میں جب آپ انٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ جو ایف ای ایف کے معاملات ہیں جس طرح سے منی لڈنے کا ایشو آ جاتا ہے ٹیرر فرانسی کا ایشو آ جاتا ہے اچھا کرپشن کا ایشو آ جاتا ہے جیسے وہ نے کہا کہ ہم نے آر ساڑھے چار ارب ڈالر دی ہے آپ کو کرونا میں وہ مسیوز ہو گئے وہ بھی نکل جاتا ہے تو اب یہ چیزیں سٹریم لین ہو رہی ہیں اب تو کوئی یہی ہے کہ امریکہ کے پاس بھی میں ایم ایف نہیں کہوں گا امریکہ کے پاس بھی زیادہ مارجن نہیں ہے کہ وہ ہمیں مزید لٹکا سکے جاوید صاحب یہ اتنا آسان تو نہیں تھا کہ جو سٹاف لیول معاہدے ہیں اس کی شرائط کو پورا کیا جا سکے کیونکہ پاکستان کو ایک ارب ڈالر کمرشل بینک سے فائنینسنگ کا جو پروسس ہے وہ آئی ایم ایف کو بتا کر اعتماد میں لینا پڑا پھر جو پیٹرول پر سبسیڈی دی اس پر بھی اعتماد میں لینا پڑا لیکن آئی ایم ایف پیٹرول پر جو سبسیڈی دی گئی اس پر ابھی تک اعتماد میں آیا نہیں تو کیا یہ آسان ہوگا بلکل آسان نہیں ہے اور مستقبل قریب میں بھی یہ ایگریمنٹ نہیں ہونے جا رہا میں بڑے باوصوب ذرائع سے بات کر رہا ہوں مستقبل قریب میں بھی یہ ایگریمنٹ نہیں ہونے جا رہا ڈسپائٹ کہ یہ گارنٹیاں ہو گئی ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد جو بورڈ میٹنگ ہونی ہے جس نے اپروول دینا ہے اس کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اس لئے یہ بات تو رکھیں اس کے پیچھے بڑی گفتگو ہے اور سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے تو ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کر آئیں سو ملک کا یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ سب سے بڑی وجہ بنی ہوئی ہے اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں یہ آپ خبر سمجھیں یہ آپ کچھ بھی سمجھیں آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے درمیان میں آپ جو سب سے بڑی ریڈ کی ہڈی بن گئی ہے گلے کی ہڈی بن گئی ہے وہ بن گئی ہے آپ کا سیاسی عدم استحکام اور پاکستان جیسا ملک جس کو اگر آئی ایم ایف اپروف کر دیتا ہے تو پھر دنیا کے تمام ڈونرز آ جائیں گے تو وہ تمام رسک پہ چلے جائیں گے کومن سنس کی بات ہے تو آئی ایم ایف کوس پوری دنیا کے جو ڈونرز ہیں ورلڈ بینک سے لے کے آئی ایشن ڈولمنٹ بینک اور یہ جو دوست ممالک ہمارے ہیں ان کے پیسوں کی گارنٹی کے لیے پاکستان میں سٹیبلیٹی چاہیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اور یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے اور یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ قوم پہ بوجھ ڈال دیا کون سا بوجھ یہ سارا بوجھ اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران چاہے ماضی کے ہیں چاہے اب کے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے پاکستانی قوم سفر کرتی ہے ان کے پولٹیکل ڈسینس کی وجہ سے پاکستان قوم سفر کرتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بجوہات کی بنا پر یہ ڈیل مچور نہیں ہوگی لیکن مجھے پریکٹیکل گراؤنڈ پر دیکھنا ہے یہ تو بات ہے وہ جو ساری پریکٹیکل گراؤنڈ پر دیکھو پریکٹیکل گراؤنڈ پر پیسے آپ کو تب بھی دیں گے نا اگر آپ کو سٹیبلیٹی نظر آئے گی ان کو یہ نظر آئے گا کہ اس ملک کے اندر پانچ سال اگر اس تحقام ہے سعودیر پیسے دے رہا ہے امارات دے رہا ہے قطر نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ دینے کو تیار ہے میں افتخار صاحب آپ سے یہ پوچھنے چاہتی ہوں نوید چودی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ عالمی مالیاتی نظام امریکہ کے شکنجے میں ہے تو امریکہ کب اس ڈیل کو مچور کرنے میں معاون ثابت ہوگا کیا اس گورنمنٹ میں یا آنے والی گورنمنٹ میں یہاں یہ سوال بہتا ہے کسی بھی گورنمنٹ سے اس کو کچھ تعلق نہیں ہے یہ جو ہے جو پیسے ادھار دے رہے ہیں انہوں نے واپس لینے کا طریقہ کار پوچھنا ہے ہمیں بتا دی ہم پیسے واپس کر سکتے ہیں اور ہم اتنی بری حالت میں نہیں ہیں یہ جو کہانی ہیں دوست سناتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دسمبر میں ڈیفالٹ کرا رہے تھے اور نہیں ہوا جنوری میں ڈیفالٹ کرا رہے تھے یہ نہیں ہوا فروری میں ڈیفالٹ کرا رہے تھے یہ نہیں ہوا یہ اتنا پاکستان سے محبت رکھتے ہیں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے نعرے مار رہے تھے تقریریں کر رہے تھے بیان جاری کر رہے تھے پر اس کامتے کر رہے تھے یہ ہے ان لوگوں کی لائلیٹری ویڈی سٹیٹ کے علاوہ عوام کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ لوگ ہیں مطالبات کرتے ہیں جی صبح کام الیکشن کرتے ہیں شام کو کرا دو سو دفعہ کا ہے الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گے اور یہ پاکستان ایک سورن سٹیٹ ہے پاکستان آئی ایم ایف کے اس قسم کی گرانٹیاں نہیں دے سکتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور کس دن ہونے ہیں اور نہ اس کو دینے چاہیے اور نہ یہ دے گا ہم لون لے رہے ہیں اور لون کے جو شرائط ان کی تیعہ ہے ہم نے پوری کر دی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ لون ملے گا اور کوئی احسان نہیں ہے پھر یہ لفظ لون ہے اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ جو دھمکی ہے نا دسمبر میں ڈیفارڈ نہیں ہوا جنوی میں ڈیفارڈ نہیں ہوا خط لکھے جا رہے ہیں دو صوبوں کے اس وقت کے وزراء اللہ سے خط لکھوا دیا گیا خدا کا خوف کرو پاکستان کہ آپ پاکستان کے عوام کے دوست ہیں یا ان کے دشمن ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بیکاری ہو جائیں بلکل کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حشر وہ ہو جو سیلنکا کا آپ کہتے ہیں ہوا بہت افسوس کی بات ہے ایسی سیاست پہ کہ میں سکل افس سوال نہیں کہنا چاہتا لون ہمیں ملے گا یہ اے اور بی کو لون نہیں مل رہا یہ حکومت ہے پاکستان کے اس موحدوں کو مل رہا ہے جو ساب کا حکمرانوں نے کیا تھا میں ان کو بھی برا نہیں کہتا انہوں نے جو کرنی تھی ہر کل وہ کر گئے جو انہوں نے بابی ٹیپ بچھانے تھے بچھا گئے لیکن میں ان کو برا نہیں کہوں گا اور ملے گا پیسہ جو شرائط ہم نے پوری کر دی ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ بس جی یہ ہماری بات نہ مانی تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے بلہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے گھر بات نہ مانے گی تو پاکستان کو آئی میں پیسے نہیں دے گا میں نہیں مل رہا میں مل رہا ہوں اور میں شرم آتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اگر اس قسم کے مطالبات اپنے امریکن جو پی آر فرمے ہیں ان کے ذریعہ کر رہی ہے تو انہیں شرم آنی چاہیے پی جے میر سیر آپ یہ بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سٹاف لیول معاہدہ ہے کیا اس پر دستخط ہو جائیں گے اور اس کے بعد پہلا تو یہ کہ دستخط ہوں گے اور ہو بھی گئے تو کیا اس کے بعد اگزیکٹیو اس کو اپروف کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنی دیر سے اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام میں کم اس کم پندرہ سال ہو گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان نے ڈیفولٹ کیا کہیں تو پاکستان کو کیوں ریفیوز کریں گے مجھے بتائیں ہم نے اچھے سے اچھے ٹائم بھی دیکھیں برے سے برے ٹائم بھی دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے لونز ریپے بھی کر دیئے ہمارا ٹریک ریکورڈ آئی ایم ایف کے ساتھ اچھا ہے بر یہ بدقسمتی ہے کہ ہم خود ایک 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 شکنجے میں پڑ جاتے ہیں اور شاید اس میں لوگوں پہ زیادہ اثر آتا ہے لیکن ہم ڈیفولٹ نہیں کرتے کئیوں نے کہا یہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں دونوں میرے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا بھئی کہاں ہوا ڈیفولٹ وہ جہاز آ جائے گا کہاں ہے جہاز اس طرح کی ہم بڑی وہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں دیکھیں آپ ریالیٹی کو دیکھیں ای ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی پولٹکس کے ساتھ اس کا تعلق ہے بھائی ہم تمہیں پیسے دیں گے خیرات نہیں دے رہے ہیں ہم پیسے دیں گے تم اس کا انٹرس ہمیں واپس کر دو اور یہ کوئی دوسری کنٹریز آ کے وہ کہیں جی کہ ہم آپ کے گیرانٹور بنتے ہیں کوئی کنٹری کسی کا گیرانٹور نہیں بنتا ہم جب فسے تھے تو تم ہمیں دے دیتے تھے نا پیسے تم اتنے گیرانٹور بن رہے ہو تم دے دو پیسے تم گیرانٹی کیوں دیتے ہو اپنی جیب سے کوئی نہیں خرشتا صرف لنکہ نے بھی آپ کو آفر کر دیا بینکراب کنٹری کے ہم آپ کو ہلپ کریں گے کیا؟ بکوز پاکستان کے اندر پوٹنشل ہے اس پوٹنشل کو ہم نیگٹیو میں لے جاتے ہیں آپ پوزیٹیو رہیں پروبلمز آئیں گی آئیں گی آتی رہیں گی اور بھی آئیں گی لیکن اپنے ملک کو تم گرا دو ملک کو مت گراو یہ جو آج گورنمنٹ جو کر رہی ہے کیا یہ سٹیٹ کے خلاف کام کر رہی ہے مجھے یہ بتا دیں میں تو سب کو میں تو برکے ایک کوشن پی ٹی آئی کو کہوں گا بھئی یہ کیا سٹیٹ کے خلاف کر رہی ہے اگر کر رہی ہے تو آپ آ کے ہمیں پتائیں کیسے ہم بہتر کر لیتے ہیں ہم نے دونوں نے پی ٹی آئی این پی ڈی ایم دونوں نے ملکے اس کو ملک کو چلانا ہے اگر آپ ایک دوسرے کو اپنی پولیٹیکل ٹسلز میں ڈال کے اور اپنے ایک پروگرام کو خراب کر دو گے تو یاد رکھو وہ مجھے نواز شریف کی بالکل اچھی طرح ایک کہاوت ہے ہم اترے تھے دوزار تیرہ کے منیفیسٹو سے تو نیچے جب اترے تو نواز شریف یہ نرجم سینٹی ساتھ تھا نواز کے تو کہتے ہیں یار میں نے تو سمجھ نہیں آن دی کہ میں ملک کے میں چلاواں گا تو question is کہ اگر آپ کوئی گندہ چھوڑ کے جاؤ گیا اگلا بھی نہیں چلا سکتا اور پھر اس کے اگلا بھی نہیں چلا سکتا تو ہمیں یہاں ایک چیز کر رہی ہیں be positive let IMF come off with it and then اس کے بعد ہم کہیں گے was it good or was it not ٹھیک ہے بی جی سر یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم پارٹیز کو ایک پیش پر آنا ہوگا ویسے فیل وقت تو یہ ہے کہ سٹاف لیول معاہدہ تیپ آگیا دوست ممالک نے بھی شور کر دیا ہے کہ پاکستان کو ضرورت پڑھنے پر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب یہ ہے کہ سٹاف لیول معاہدہ پر دستخط ہونا ہے اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوں گی اب یہ گریٹ پر چلتے ہیں جس کے بعد واپس آئیں گے اور عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اس پر بات کریں گے آپ ساتھ رہیے ویلکم بیک گزشتہ روز ایک انٹرویو میں نے دیکھا عمران خان صاحب کا یقیناً آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے سوالات پیدا ہوئے اس کو دیکھنے کے بعد جو کہ ایک ایک کر کے میں آپ سب کے پاس لے کر آوں گی سب سے پہلے جعوید صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے مکمل اعتماد کیا جنرل باجوا پر ان کے کہنے پر میں نے اسمبلیاں توڑی اور آپ بتائیں کہ خان صاحب نے اگر ان کے کہنے پر یہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو پھر اتنا وقت کیوں لگ گیا پانچھے ماہ کا وقت کیوں لگ گیا کہ پچھلے آرمی چیف نے انہیں کہا اور وہ یہ کر رہے ہیں جب نیو آرمی چیف اپوائنٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیا سوچ بجارک تھی نیچ میں دیکھو منیزے ہمارے سیاستدانوں سے لے کے دانشوروں کی اور دانشوروں سے لے کے جو لوگ انفرمیشن رکھتی ہیں ججز حضرات اور یہ بیورو کریٹس ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ سچی یہ ہے جب وقت ہوتا ہو اس وقت کوئی فیصلے نہیں کرتے ہیں اب عمران خان جنب باجوا پر ڈار رہے ہیں تو عمران خان کو سوچنا یہ چاہیے کہ فیصلہ تو آپ نے کرنا تھا نا آپ پولٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے نا جنب باجوا تو نہیں تھے اور اگر آپ نے جنب باجوا کے کہنے پر فیصلہ کیا تب بھی مجرم آپ ہی ہیں اس کے فائدہ یا نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں آپ یہ کہیں کہ جنب باجوا نے کہا تھا یا اے وائے ایکس نے کہا یا وائے نے کہا یا جس طرح پچھلے دنوں حامد میر صاحب نے ایک انٹریویو میں کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی جنب باجوا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہمارے لوگوں کو وقت کے بعد کیوں اچانک خیال لاتا ہے وقت میں کیوں نہیں خیال لاتا چاہے ہمارے ججز ہیں چاہے ہمارے آپ نے دیکھا پچھلے دو سال میں جو آڈیو لیگس آئیں ہمارے جو ایکس چیز جسٹس تھے گلگت بلتستان کے ساکر نصار کے حوالے سب مطلب یہ ڈرامے بازی ہے یہ قوم کے ساتھ منافقت ہے میں سمجھتا ہوں یہ تمام اکروس ڈی بورڈ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ فیصلے ملک و قوم کے مفاد میں نہیں کرتے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی اپنی پولیٹکس کے لیے کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یعنی خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے اسمبلیاں بھی توڑھ رہی ہیں ہم سب نے ان کو ادوائز کیا کہ آپ اسمبلیاں مت توڑیں جب جنرل الیکشن کا ٹائم آئے گا اس وقت جنرل الیکشن کروالیں اگر آپ نے توڑنی ہے تو پولیٹیکل کنسنسز ڈیویلپ کریں اٹ لیسٹ آج جو قوم بھگت رہی ہے آج جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس ملک میں تو ذمہ دار تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ہے نا چاہ دونوں طرف کی ہے اگر آئی ایم ایف آج رکاو آیا ہے تو لیزن تو یہی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا کیونکہ پاکستان میں انسٹیبیلٹی نہیں ہے سفر کون کر رہا ہے کون کر رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ملک اور قوم برباد ہو گئے آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی آپ بے روزگاری کی طرف چلے گئے کیوں کہ نیت کر لیا ہے کہ ہم نے فیصلے اپنی ذات اپنی سیاست کے لیے کرنے ہیں ورنہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل جتنی آج یہ پیڈیم کی حکومت انپاپلر ہے تاریخ میں شاید اتنی انپاپلر نہ ہو سر آپ کا تو پورا تجزیہ پاپلر اور انپاپلر کے گفت گھوٹا رہتا ہے میں نبی چودی صاحب کی طرف سوال لانا چاہتا ہوں ایک بات بلکل آپ نے ٹھیک بات میرا تحییر گھومے گا بھی اس کے ادگر کیوں کہ یہ عوام سے تعلق ہے اس کا تکلیف بھی عوام مجھے یہ آپ کو نہیں ہے تکلیف تکلیف عوام کو ہے ان پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ہے سر آپ کو نہیں ہوگی مجھے بہت تکلیف ہے بات پھر بات تو یہی ہے نبی چودی صاحب آپ یہ بتاتے ہیں اس قوم کا سوچتے نہیں ہیں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجبہ کا کوئی نظریہ نہیں تھا اور ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی حوالہ دے گئے ہیں بیچے کے چلے اس کے وہ اسے کہتے ہیں کہ کند خمجنس بہت جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز دونے چھوٹے باجبہ بھی جھوٹا آدمی تھا بہت زیادہ تکا کے تو عمران خانتو ہائی میسٹر یوٹر تو ایک تو گلہ نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ ہیں ویسے ہوں مل گیا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ رابعہ مرائی جوڑی اگلا مصرہ میں رہنے دیتا ہوں شاید ہونے کرنا جا سکے تو بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے دو سامنے ہیں میں نے تو اس وقت لکھا بھی اور بڑا خطرہ تھا انہوں نے لکھنے میں اور بولنے میں وہ جو ہیں محبی وطن ناصر وہ پٹائی بھی کرتے تھے اور نوکر سے بھی نکلوا دیتے تھے لیکن میں نے تو اس وقت بھی بات کی تھی دیکھیں عمران خان صاحب نے باجو صاحب کے والے سے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا سیمبلیاں توڑ دیں یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی کہتے ہیں جو ڈونل لڑو تھا کبھی کہتے ہیں جو سین کا نہیں تھا کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں محسن نکلی سی ٹھیک ہے نا گھمتے گھمتے وہ مظلوب کسی نے کسی پر ڈالتے دالتے وہ کہاں سے کہاں تک آتے ہیں میں تو حیران پرشان رہ جاتا ہوں پھر کبھی کہتے ہیں باجوہ تھا مظلوب یہ معاملہ تو کسی سرے چڑھنے والا نہیں اگر یہ بات ہوئی بھی ہے ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں کہ ہوئی ہے تو پھر اس انداز میں ہوئی ہوگی کہ باجوہ صاحب کو عمرانخہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سر آپ ہیں تاہیات آرمی چیف ذرا آپ اندازہ لگائیں لائف ٹائم ایکسینشن کہ یہ جو اس وقت جمہوریت کے علمبردار ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کے جھنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی اور فواد چوری اور شیخ رشید جیسے جو انہوں نے اپنے کہنا چاہیے کہ مردانے کارزار مدان میں اتارے ہوئے ہیں سارے جنسیوں کے ٹاؤٹ یہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کو کہ سر آپ الیکشن کروالیں اور تاہیات آرمی چیف ہیں اور آپ کو یہ بات بار بار کرنی چاہیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم پر بھی نومبر تک چھبیس نومبر تک باجوہ صاحب کا جانے کا کوئی پلان نہیں تھا نام بہت سارے آرے تھے چیف وہی تھے وہ تو جس طرح بھی پی ڈی ایم کو اللہ تعالیٰ نے تفیق دی جس طرح سے بھی فیصلہ ہو اور وہ رخصت ہو گئے تو این ممکن ہے باجوہ صاحب نے کہا ہو کہ دیکھیں ایک فارمولہ تجھ ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے میں سب سے لڑوں ادھر سے تو گالیاں آئے رہی ہیں پھر ادھر سے بھی شروع ہو جائیں پوری پی ڈی ایم ایدان میں آجائیں آپ کو یادنے ایک موقع پر بلاول نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اب آپ نے ہمیں کہانہ الیکشن کرانے کا اس موقع پر تو ہم ایدان میں ہوں گے تو یہ صورتحال دونوں جھوٹے بھی ہیں اور ایک دوسرے متعلق سچ بھی بہت رہے ہیں سر بڑی دیر بھی کر دی تھی الویدائی ملاقاتیں کرتے میں یہاں جانا نہیں چاہ رہے تھے اب ایک اور صاحب ہی جانا چاہ رہے پھر پسادہ بھئی ہے ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی دو یہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے افتخار صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اتنا اہم یہ ادارہ ہے افواجہ پاکستان کا عمران خان صاحب نے اس پر سوال پیدا کر دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ باجوا صاحب کے مقاصد الگ تھے اور میرے مقاصد الگ تھے یعنی یہ سوال صرف باجوا صاحب تک نہیں رہتا یہ افواجہ پاکستان کے اوپر کوئیسٹن مارک انہوں نے پیدا کیا کہ ان کے مقاصد کوئی اور تھے میں نے آئی ڈیس اگریو دیٹھ گونٹ انوالو آرمی انڈی ویڈیس میں ہی وازے بان انڈیویجر کہ ہمیں بہت اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بات اداروں کی کرتے ہیں وہ اداروں کی بات نہیں ہوتی میں اس ادارے کے بارے میں یہ سننے کو تیار نہیں کہ وہ ادارہ ساشوں میں اس حد تک چلا گیا بلکل یہ کرو اور وہ کرو یہ تو کہتا ہے کہ اپنا ملیشیا کا دورہ بھی باجوا نے منسوب کروایا یہ تو کہتا ہے کہ روس میں باجوا کے کہنے پہ گیا یہ تو کہتا ہے کہ وزیر خزانہ جو میں نے تین بدلے وہ باجوا کے کہنے پہ بدلے یہ تو کہتا ہے کہ باجوا چاہتا تھا کہ صدارت انظام لائے جائے اور دس سال اقتدار میں رہ جائے یہ اس نے کہا کہ جناب سی پیکٹ کو بھی یہ بند کروایا اس میں بھی باجوا کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نواز کو جو باہر جانے دیا میں دونی جانے دی رہا تھا یہ باجوا نے جانے دیا وہ تو وہ کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی باجوا نے لگوائے جنب آئی ایس آئی ورلڈ کرس اجنسی عمران خان اب اسی آئی ایس آئی کے سبرا کو جو چیف کی آدمی سبرا ہوتا ہے برا کہہ رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ کہنا ہی کہا چاہتا ہے فرنکلی ایڈون انڈرسٹینڈ کہ ہر وقت ہر رمے یہ اپنے موقف کو کیوں مطلتا ہے یہ باتیں میں نے ساری کہیں چند ہیں یہ کتاب کی کتاب لکھے جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے اور میں نے نہیں کیا یا میں نے یہ کہا ان کی بات میں نے نہیں مانی باگوہ یہ جان چھوڑ دو بس کر دو باگوہ کو انڈیویجیل طور پر وہ تمہارے سے دوسری نبا رہا تھا غلطی کر رہا تھا اور وہ بہترہ اسی لیے جو کچھ دنیا میں اس کے خیال تم نے کروایا مجھے پسند نہیں آیا مجھے پسند نہیں آیا وہ میری افواج پاکستان کا سربراہ تھا وہ غلطی پر ہو سکتا ہے میری فوج کو اس گھٹیا کام میں انوال مت کرو ان پہ یہ الزام مت لگاؤ کہ وہ اس کے ساتھ سارے شامل تھے جو لوگ شامل تھے ہمیں پتہ ہے ان کے نام بھی ہم جانتے ہیں وہ اپنے خاندانوں کے ہمراہ کے بیٹھے بھی ہم جانتے ہیں یہ کھیل ہو رہی ہے لیکن پلیز افواج پاکستان کی عظمت اس کی بہادری اس کی پروفیشنل کومیٹمنٹ کو دعا پہ مت لگاؤ اور اس پہ سوالیاں نشان مت کھڑ کرو پی جمیر سر افتخار صاحب نے بہت اچھی باتیں یاد کروائی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہر کام باجواہ صاحب کے کہنے پر کر رہے تھے اور اب آ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کروایا مجھ سے غلط کروایا مجھے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے مقاصد الگ تھے تو پھر ایکسٹینشن کی پیش کش کیوں کی تھی دیکھیں سب سے پہلے تو جو اعتخار صاحب نے باتیں کی ہیں اب میرے پاس تو رہا ہی نہیں ہے کچھ کہنے کو انہوں نے بوئی باتیں کیے جو میں نے کرنی تھی ایکسٹینشن والی نہیں کی انہوں نے آپ وہ والی بتا دیں نہیں جو نہیں وہ میں بتاتا ہوں اور اس سے پہلے جو یہ جعوید بات کر رہے تھے کہ وقت پہ کیوں نہیں بولتے تو جعوید کو بالکل اچھی طرح پتا ہے کہ وقت پہ آپ بولیں گے تو اس کا جواب آئے گا ریپرکیشن میں اور پھینٹی پہ تو کیا بولے گا کوئی مجھے بتا دیں کون بولے گا کوئی نہیں بولتے بول کے سربراہ تو بن جاتے ہیں تو پھر بولوں کو تھائیں نا اپنے کمدوں پہ پیجے سر کا وقت ہے پیجے سر آپ اپنی بات کیجئے نہیں ان کو مزہ آتا ہے بیچ میں اچھا اب بات یہ ہے کہ نمبر ون آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا وہ بولا ہے نا بولا ہے نا جب ٹائم پہ کیا کیا اس کے ساتھ عمران بولا ہے کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ question is کہ یہ جو ہم disagreement دیکھتے ہیں between باجوہ جنرل باجوہ and of course عمران کے جو misunderstanding یا misrepresentation یا misinterpretation یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ چل گیا تھا وہاں سے ایک misunderstanding کا پاس ٹرگل کا جب he wanted جنرل فیز to be the ISI chief and to continue and general باجوہ didn't تو وہاں سے آپ کے cracks نظر آگے تھے اس کے اندر پھر آپ ڈال دیں حلدی مرچ مسالہ پدوینہ جو مرضی ڈال کے کھانا بنا لیں I don't want to go into that to cut it short یہ جو ہم loose talk کرتے ہیں about our army میری نظر کے اندر it is detrimental for our state یہ آپ صرف کھانا ڈالتے ہیں آپ کے adversaries کے لئے یہ آپ کو بدنام کرتے ہیں اپنی فوج کو صرف اپنے دشمنوں کے ان کو benefit کے لئے so I think this conversation I will not any further because I'm not interested کہ فوج میں فوج is a very disciplined force it is a very honorable force it is only because of the army we are surviving ٹھیک ہے غلطیاں ہوتے ہیں ہوئیں گی لیکن remember one thing your savior is your armed forces it is the army navy and a force اب بات آتی ہے یہ جو بات ہوئی ہے وہ ٹیلیویشن پر interview interview جب باجوا صاحب آئیں گے تو وہ خود بات کر دیں گے because he is in no position to talk he is talking to various ابھی وہ اس کو ایک لڑکی کو interview دیا ہے ٹھیک ہے فائن اس کے بعد اس پر discussion بھی کیا سیکھا ہے ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے آنے والے انتخابات کے حوالے سے آپ ساتھ رہے ہیں پی جے سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں میں نے جاتے جاتے حوالہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی واضح جواب نہیں دیا کہ وزیراعالہ پنجاب وہ کس کو منتخب کریں گے اسمان بزدار کیا ان کی چوائس ہو سکتے ہیں یا پھر پرویز الہی جنہیں وہ بنا چکے ہیں پریزیڈنٹ دیکھیں پرویز چودری پرویز الہی کا نام بہت پہلے بہت شروع میں بھی آ گیا تھا جس میں چودری شجاعت نے ریفیوز کر دیا ہم نے کہا ہم نے ریفیوز کر دیا کہ پارٹی کے اندر رفز پڑے اور پرویز صاحب نے نہیں بڑھانا تو انہوں نے پہلے عمران کو بتا دیا تھا سکتے ہیں میرے بہت شروع میں بہت شرکتے ہیں یا پھر پرویز الہی کیا ہے کہ میں تک سکتے ہیں ایک بہت شروع میں بہت شرکتے ہیں بیچ میں ایک ہماری پرویم کے اندر جب بڑا شور پڑ گیا بزدار یہ ہو رہا ہے فیلانہ ہو رہا ہے میں نے اسی وقت برمان کو ٹرمان کو ٹرمان کرکے میں نے کہا پریز تیل میہ is he coming is he staying or is going اس نے کہا نو پاکستان کی پوری دنیا کی پولیٹکس کے اندر کئی ممالک کو ایکسپشن کر کے جو آپ کے ہمارے جو سبکانٹیننٹی پولیٹکس ہے اس میں جو آپ کا نمبر ٹو نمبر تھری ہوتا ہے نا وہ ویک ہوتا ہے وہ تکڑا نہیں ہوتا ہے یہ مولوں کے زمانے سے یہ تکڑا رکھتے ہیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ آکے آپ کی گورنٹ کو لے جائے میں اس پرس پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر میں نے خود عمران کو بتایا دو بندر تیارے کھڑے انہوں نے اگر آنا تو آجے لے جائے تو بیسکلی یہ جو ایک یہ جو کنسپیریسی تھیریز ہیں یہ بڑی امنٹ کر جاتی ہیں بڑی باتیں آ جاتی ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ جب تک انسان خود اپنے موہ سے بات نہ کرنا مت یقین کریں ٹھیک ہے اب میں چاہتی ہوں جاوید صاحب آپ یہ بتا دیں کہ انتخابات ویسے تو ہونے والے ہیں مگر چیزیں کلیئر ہونی رہی خان صاحب نے ٹکٹیں سب کو دے دی ہیں اور باقیوں کی تیاری کوئی نہیں ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات کے لیے بازابطہ طور پر میری جماعت سے رابطہ نہیں کیا پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت جنگل کا راج ہے دیز نو آئین اگر آئین ہوتا تو نوے روز میں الیکشن ہو جاتے اس لیے وہ بات تو ہو گئی اب ختم آپ کو درمیانی رستہ نکالا جائے گا کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ کی عزت ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کی عزت ہے اور اس میں بھلائی ہم سب کی اس میں ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو کسی ایک نکتے پہ آ جانا چاہیے اور جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس پہ میاں نواز شریف کو چاہیے تھوڑی سی اپنے اندر لیڈرشپ لے کر آئیں اور یہ زد کی سیاست کے عمران خان اور اگر ان کی پولٹیکل پارٹی پنجاب میں نہیں جیت رہی تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے پیپلز پارٹی چودہ سیٹو کے ساتھ بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھی تھی تو میرا خیال ہے کہ ماضی سے سکھیں ایسی روایات نہ ڈالیں جو آگے چل کے ان پولٹیکل پارٹیز کے رستے میں آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے ٹائم پہ ہونے چاہیے اگر نہیں ہوتے تو تمام پولٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اگر یہ آگست کی ڈیٹ آتی ہے تو آگست کر لیں لیکن مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں کیونکہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا ملک معاشی طور پر آگے نہیں بڑھ سکے گا اپنا نہ سوچیں تھوڑا تھوڑا ایک قدم بیچھے آئیں اس قوم اور ملک کا سوچ لیں نوی چودی صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب کی بار اگر انتقابات نہیں کیے تو ایسا دھرنا کریں گے یا ایسا بائیکاٹ کریں گے کہ آپ لوگ لائیز مومنٹ کو بھول جائیں گے اور ستائیس اپریل سے حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی یہ شیخ ششید صاحب بھی کہتے ہیں ہوگا کیا وہ تو جب نو اپریل کو ان کے حکومت گئی ہے اس کے بعد یہ کچھ کرتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں عمران خان صاحب نے تمام کارڈ کھیل چکے تو یہ بالکل درست بات ہے اب تو آخری ان کا سہارا عدلیہ بچی ہے اور عدلیہ کو بھی جس طرح سے منیج کیا جا رہا ہے کسی کی ساس کسی کی بیوی سے کسٹگو کر رہی ہے وہ کہتے ہیں اچھا وہ بھی کہہ رہا ہے مارشالہ لگا دو یار مارشالہ بھی نہیں لگا رہے ان کو یہ پریشان نہیں ہے ان کو پتا مارشالہ لگے گا تو یہ ہمارے والے ججوں نے الگ اٹھانا جو غیر جانب دار اور بعض میر ججمہ تو گھروں کو چلے جائیں گے تو یہ ان کا ایک سہارا بچا ہے اور یہ بھی آئین کی خلاوردی کی جا رہی ہے پاکستان میں جنگل کا قانون نہیں ہے اگر کچھ ہے تو کیسے ہے میں صرف دو تین لینے آئین میں آپ حالوں کو اٹھاتے ہیں آپ انصاف دیں گے آپ آئین کی خلاوردی کر رہے ہیں آپ آئین کو ری ریڈ کر رہے ہیں آپ بینچ فکسنگ کر رہے ہیں آپ انڈیپینٹ ججرز کو بینچ اوز میں شامل نہیں کر رہے ہیں آپ ایک ہی بینچ بنا کے ایک ہی پائٹی کے ایک میں فیصلے دیے جا رہے ہیں اور فیصلے ہو کہاں سے رہے ہیں اس کو تو اب آڈیو ویڈیو سامنے بھی آگے کرپشن کے معاملات آ رہے ہیں ریفرنس جا رہے ہیں بار کونسلیں بھیج رہی ہیں وہ آپ دبا کے بیٹھنگ میں تو آئین کی فادت کس نے کرنی ہے افتخار صاحب ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بلومبرگ کے انٹرویو میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے قبل از وقت انتخابات کی خواہش نے ملک کو سیاسی بہران میں دھکیل دیا ہے آپ کو کیا سو فیصد بلومبرگ نے صحیح کہا ہے ایک سو فیصد اور دوسری بات ہے اس کو آپ پڑھیں اس بیان کو کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں پہلے انتخابات وفاق پر اس انداز ہوں گے بلاول بلاول ایک کی پارٹی ایک پنجاب کے بعد جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں اقتدار میں ہے اور بڑی پلیٹکل پارٹی ہے اگر وہاں سے یہ آواز اٹھئے تو اس کو ہمیں نوٹس اس کے لیے ہمارے گا ایک آخری بات میں دو لفظ اور کہنا چاہتا ہوں کہ عام انتخابات کی بات کرتے ہیں سب لوگ انتخابات میں نے کہا اس سال ہوں گے بالکل ہوں گے لیکن ایک بات ہے کہ انتخابات صاف شفاف ہونے چاہیے اور انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کے گرنٹی مجھے چاہیے اس کے بغیر یہ سب کچھ ایکسسائز غلط ہوگی اور پھر وہ ہوگا جس کا خچہ کا اظہار کر چکے ہیں خون بہے گا میں نے نہیں کہا سڑکوں کے اوپر فسادات ہوں گے میں نے نہیں کہا ملک میں انارکی سبل نافرمانی ہو جائے گی میں نے نہیں کہا ملک انارکی کی بھینٹ جڑ جائے گا میں نے نہیں کہا یہ چار بیان جن روہوں نے دیے ہیں یا تو انہوں نے اپنی اکل کو استعمال نہیں کیا جب وہ بیانات دے رہے تھے اسے کو تو نوے دن والا ایشو نہیں تھا یا وہ ان کی خواہش ہے تو میں اپنے ملک عوام کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنے ان کی بیتی چاہتا ہوں ان کی حفاظت چاہتا ہوں اور ایک ایسا انتخاب چاہتا ہوں جس کے نتیجے پر عمل بھی ہو اور جو سسٹم ہے پارلیمانی ڈیموکریسی کا اور پارلمنٹ کا وہ آگے چلے بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب پی جمیر سر جاوید صاحب اور نویر چودی صاحب جمہوریت کی بقاہ اسی میں ہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں پیج پر آئیں اور اس کے بعد مذاکرات کریں اور پھر انتخابات کی طرف کوئی ایک تاریخ منتخب کر لیں اور اسی کے اوپر سب جو ہیں یک زبان ہو جائیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اللہ نگمان